بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائی ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ بھائی یہ ہے کہ انٹرنیشنل عمرے کے متعلق ابھی تک آپ نے نیٹ پر یا سوشل میڈیا پر بہت سی نیوز سننی ہوگی بہت سی ڈیٹ بھی ابھی تک آپ کو بتا دی گئی ہوں گی کہ اس ڈیٹ کو یا اس ڈیٹ کو باہر سے فلائٹس آ رہی ہیں سعودی عربے عمرہ کے لئے تو بھائی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا کون سے ملک کی پہلی فلائٹ سعودی عربیہ میں آ رہی ہے عمرہ زائرین کو لے کر اور اس کے متعلق کنفرم ڈیٹ کیا ابھی تک کوئی بتا دی گئی ہے یا نہیں بتائی گی ہے تو آپ سب بھائیوں کو بتایا تین مراحل تھے جی عمرہ کے پہلا ابھی دوسرا چل رہا ہے اور اس کے بعد تیسرا مراحلہ وہ ہوگا جس میں باہر کے ممالک سے عمرہ زائرین سعودی عرب میں آ سکیں گے اگر پی اے اے کے بات کریں تو کچھ دن پہلے ہی پی اے اے نے یہ نیو شیئر کی تھی بھائی کہ ہم ہفتہ وائز پہلے سعودی عربیہ میں تیس فلائٹیں چلا رکھے تھے اور فرسٹ نومبر سے ابھی ہم یعنی کہ آج کے دن سے ہی بور رہے تو چالیس فلائٹ کر رہے ہیں ہفتہ ون ویک کے ہلاحات سے چالیس فلائٹ آئیں گے سعودی عربیہ میں پی اے اے کی ان کے بڑھانے کی وجہ بھائی یہی تھی کہ عمرہ انٹرنیشنل انشاءاللہ تعالی بہت جلد کھولا جا رکھا ہے تو ہم اس لیے فلائٹس کی تعداد بھی بڑھا رکھے ہیں سعودی عربیہ کے لیے تو ابھی آج میں شاید آپ کو سائٹ پر نیوز بھی چلا کر دکھا رکھا ہوں ابھی آپ دیکھ بھی رکھے ہوں گے کہ بھائی آج سعودی عرب کی طرف سے یہ نیوز شائع کی گئی ہے اخوار عجل کی طرف سے میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ نیوز کنفرم نیوز آجی وہ یہ ہے جی کہ سب سے پہلے عمرہ کے لیے آپ بھائیوں کو پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے یہی بھی سن یہ بھی سننا ہوگا کہ جس ممالک کے میں یہ وائرس کی تعداد زیادہ ہے وہاں سے بھائی ابھی فلائٹیں نہیں آئیں گی جن میں کم ہے وہاں کی پہلے اوپن کی جائیں گی عمرہ ظاہرین کے لیے تو یہ بات تو غلط تھا ہے جی کیونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں سب سے پہلے پاکستان سے عمرہ ظاہرین کو لے کر پہلی فلائٹ سعودی ارابیہ میں آئے گی یہ کنفرم ہو چکا ہے جی سعودی ارابیہ میں سب سے پہلے انشاءاللہ پاکستان سے انٹرنیشنل فلائٹ حاجیوں کو لے کر آئے گی لیکن ڈیڑھ یہاں پر بھی کنفرم نہیں بتائی گی ہے کہ حالانکہ میں نے خود دیکھا ہے کہ ہو سکتا ہے پی ای اے نے خود بتایا جی کہ سات نومبر تک ہو سکتا ہے سات نومبر والے دن پہلی فلائٹ سعودی ارابیہ میں آجائے تو امید بھی یہی کی جا رکھی ہے کہ چھے سات یا آٹھ کو پہلی فلائٹ سعودی ارابیہ میں داخل ہوگی جی پاکستان سے لیکن کنفرم ڈیٹ ابھی تک کوئی نہیں بتائی گی ہے اگر ڈیٹ کے مطلق جیسے کوئی اپ ڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن پاکستان سے بھائی پہلی فلائٹ سعودی ارابیہ میں آئے گی عمرہ زائرین کو لے کر یہ کنفرم ہو چکا ہے سعودی ارابیہ مطلق آپ کو کوئی بھی اور نیو جان نہیں ہو تو مجھا کبین کیجئے گا اپنی صحت کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ